تحریف کی بات تحریف حوصلہ افضائی کے لئے کرنا تو خود نبی کی سنت سے ثابت ہے آپ کو پتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تحریف کی کتنے صحابہ کی مختلف موقعوں پر تحریف کی کسی کو یوسف حاضر امہ کہا کہ عبداللہ بن بجلی اتنے خوبصور حسین ہے کہ اس میری امت کے یوسف ہیں حضر عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ نے کوئی تحریف کی کہ یہ ایسا سخیہ ہے کہ دنیا میں اس کے لئے جنت کی بشارت ہے پھر اشرہ مبشرہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دے دیں یہ اشرہ مبشرہ یہ دنیا میں جنت ہی ہیں اور ابو بکر اتنا بلند مقام ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ستاروں جیسی نیکی crying تو انہیں کہا کہ عمر کی نیکی ہیں ستاروں جتنی ہیں فضرت عائشہ نے کہا کہ اچھا اور میرے ابباجان کی فرمز تیرے ابباجان کی بات کیا ہے کہ عمر کی ساری نیکی ہیں تیرے اببہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں تو مطلب یہ تعریفیں نبی نے خود کی ہیں تو معلوم ہے کہ حوصلہ افضائی کیلئے جو تعریف کی جاتی ہے وہ تو خود سنت سے ثابت ہے پھر صحابہ نے ایک دوسرے کی تعریفیں کی ہیں پھر راکابرین نے یہ تعریف اصل میں وہ تعریف جو خوشامت کے لیے کی جاتی ہے اگلے کی خوشامت کے لیے تعریف کی جاتی ہے سچی جھوٹی وہ تعریف ممنوع ہے کیونکہ اس تعریف اور پھر یہ ایسے ناقص آدمی کی تعریف کی جائے کہ جس کی تعریف کرنے سے کسی غرور کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس سے منع کیا گیا کہ اسی غرور میں مبتلا ہو کر وہ اپنی اس نیکی تقوی یا اس مقام سے گر جائے گا اس کی ممانت کی گئی ہے لیکن ویسے حوصلہ افضائی کے لیے اظہار مسرط اور محبت کے لیے تعریف کرنا یہ خود نبی کی سنت سے ثابت ہے اور اکابیرین اور اسلاف جو ایسا کرتے رہے ہیں اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے